ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پچھلے سال جس طرح سے ہوا ہے اسی طرح تیس سال بھی ہو پچھلے سال جو ہے وہ تازیہ رکھنے کی اجازت دی گئی تھی اس سال بھی تازیہ فروخت کرنے کی اور رکھنے کی اجازت دی جائے اور اس کے علاوہ یہ کہ ایک اور دو آدمیوں کا اجازت تھی کہ تازیہ لکھتے ہیں جلوز منع ہے ایک آدمی دو آدمیوں کا نکلنا منع نہیں ہے اور تازیہ جو ہمارے کیا دفن ہوتا ہے آشور کے دن وہ ایک یا دو آدمی گھر کے لوگ ہوتے ہیں اس کو لے جاتے ہیں کوئی سر پر لے جاتا ہے کوئی رکھنے بجا رہا ہے وہ لے جا رہا ہے کوئی اپنی گھاری پر لیے جا رہا ہے تو اس کو تو جلوز نہیں کہا جائے گا تو اس کو نہ رو کہا جائے ہمارا نمان ہوگی کہ اگر ایک کا دکھا لوگ تازیہ اپنے گھر کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو جانے کی اجازت دی جائے کیونکہ وہ جا کر مہتفت کر دیں گے ماں کے اوپر جلوز کوئی نہیں ہوگا ہم سے زیادہ کووڈ کی پابندی کرنے والا کوئی نہیں ہے بڑے بڑے لیڈر پابندی نہیں کر رہے مگر ہم پابندی کر رہے ہیں گوہراند کیا آزادی کے چوتر سال میں سرکار دورہ اس طرح کی کبھی کوئی گائیڈلائن جاری ہوئی ہے کبھی نہیں ہے آئیسے جملے آج تک محرم کے لیے کبھی استعمال ہی نہیں تھے انگریزوں نے استعمال نہیں کیے جو ہمارے دشمن کے جو اس طرح کی گائیڈلائن جو چوتر سال میں جاری نہیں ہوئی وہ آج اس طرح کی گائیڈلائن جو ہے اب یہی آپ کو معلوم کرنا ہے کہ اگر گورنمنٹ کی پالیسی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہندو مسلمی فضاد ہو جائے شیاسوں کی فضاد ہو جائے اگر ان کی پالیسی یہ نہیں ہے تو اس کے خلاف ان کو کارروائی کرنا چاہیے اس کی کارروائی سے پتا چل جائے گا کہ ان کی پالیسی اس کی حمایت میں ہے یا ان کی پالیسی اس کی مقالی یہ ہر سال بارہ و بارت پر جسے کچھ لوگ جنو سے تبرہ نکالنے کی مان کرتے ہیں یا بڑے بار بڑے سے جو رواناسپا تک جنو سے اس کی نکالنے کی مان کرتے ہیں اس میں کئی بار بار رواناسپا باتیں بھی گئی لگتے ہیں ان کے لئے آپ کیا کہیں وہ ایک صاحب ہے کہ جو گورنگ کے بہت قریب ہیں وہی نکالتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ بھی گورنگ کی پالیسی کے تحیز نکالتے ہیں اور وہ جنو سے تبرہ نہیں ہوتا ہے جلو سے مذہ صحابہ کا نام اس کو دیتے ہیں نیے خلط ہے جلو سے بہترہ نہیں ہوتا جلو سے مذہ صحابہ کی جائت دی گئی تو ہم نے بھی مذہ صحابہ کی جائت دی جائے تو جلو سے مذہ صحابہ اگر کوئی تبارہ کا نام کو دیتا ہے تو غلط دیتا ہے اور وہ بھی اگر دیتا ہے تو یقیناً وہ اس نے فزاٹش Vietnam ہے وہ جی ایسا کام کارتا ہے